ہم جھر رکھو شجاہ تو اہلے وقا کی بیٹیاں جو جھک سکا نہ بک سکا اس رہنو ماں کی بیٹیاں جو جھک سکا نہ بک سکا اس رہنو ماں کی بیٹیاں جو تجھ سے پہلے یہاں تکتے نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کی بہادر بیوی کے ذکر کے بغیر بھی پورا نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی دونوں میاں بیوی نے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے وہ حضرت حاجرہ کو مکہ کے ریگستان میں اکیلا چھوڑ کر آگے ملکشام چلے گئے تو کیا نعوذ باللہ حضرت حاجرہ بے حیاء بے پردہ خاتون تھی کیا ہم میں سے کوئی یہ کہنے کی حمد کر سکتا ہے حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے اللہ کے حکم آتے ہیں باہر نکلنے کا مطلب بے حیائی نہیں ہوتا بلا وجہ باہر نکلنے کا نام بے حیائی ہوتا جب ضرورت ہو اس وقت بھی اگر نہ نکلیں ہمارے گھر میں آگ لگ جائے ہمارا گھر اور ہمارے بچے جل جائے مگر ہم گھر سے نہ نکلیں تو اس کو حیاء اور ہجاب کی حفاظت نہیں بلکہ اس کو بےوقوفی کی انتہا کہا جائے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے آپ سمجھیں کہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر ملک کو غلام بنانے کی کوشش چل رہی ہے اور ایسے ایسے ظالمانہ قانون بنائے جا رہے ہیں ظالمانہ اور بالکل احمقانہ بےوقوفانہ کہ جس سے ملک صرف تباہی کے راستے پر چلے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں تو ہم کو تباہی سے اس ملک کو بچانا اپنا فرض سمجھنا چاہیے اب این پی آر میں چھے سوال اور جوڑے گئے ہیں پہلے آپ سے پوچھنا تھا انہیں دوہزار دس میں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی آپ کہاں رہتی ہیں آپ کا کہاں جن ہوا پیدا کہاں ہوئی آپ اور آپ کیا کام کرتی ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں اب وہ آئیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں پیدا ہوئی آپ کی ماں کہاں پیدا ہوئی آپ کے پتا کہاں پیدا ہوئی ان کا نام کیا ہے آپ کے دستاویز پرانے زمین کے کیا ہے ارے آپ کو کیا کرنا ہے میری ماں کہاں پیدا ہوئی اور میرے پتا کہاں کہاں پیدا ہوئی اس ملک سے ہمارا رشتہ صرف مٹی کا نہیں ہے صرف پیدائش کا نہیں ہے صرف وطن کا نہیں ہے کہ یہ ہم یہاں پیدا ہو گئے اور یہ ہمارا وطن ہے وہ تو ہے ہی لیکن ساتھ میں اس ملک سے ہمارا رشتہ ایمانی بھی ہے وہ کیسے ہم انقلابی انقلابی بیٹیاں ہم انقلابی انقلابی بیٹیاں ہم انقلابی انقلابی بیٹیاں اور جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور بزدلی کا تمہارا کام یاد رکھا جائے گا اور جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں تور زندگی کا ہمارا نام یاد رکھا جائے گا کہ کچھ لوگ تھے جو ڈٹے رہے تھے تفانے نو کے گزر جانے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہے تھے اپنی موت کی خبر آنے تک یہ بھی یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا ہم انکلابی بیٹیاں ہمارا ایک نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے پر اس سے صرف کافی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے جو پہلی بار آئے گا افسر آپ کے پاس وہ کاغذ نہیں مانگے گا آپ سے وہ انفرمیشن مانگے گا آپ سے بولے گا کہ ایک سمپل سی انفرمیشن ہے آپ بس بتا دیجئے تو ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے اور ہم کاغذ پر کچھ نہیں لکھوائیں گے یہ بھی ضروری ہے ہم انکلابی انکلابی بیٹیاں ہم انکلابی 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 بیٹیاں ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھیکنی ہمارے ایش و آرام کم کرنے ہیں ہمارا سجنا سورنا کم کرنا ہے ہم اپنے کپڑوں اپنے کھانوں اور اپنے ایش کی چیزوں میں سے کچھ پیسے بچائیں اور اس کو انسانوں کی اور ملک کی اور قوم کی خدمت میں لگائیں یہ ہماری پوری قوم سے درخواست ہے اور خاص طور پر بھٹکل والوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ ہے کہ آپ کے دسترخان پر ایک ہی وقت میں اگر دس ڈشز ہوں اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ ایک وقت میں ایک کھانا بھی کھا لیں گے تو پیٹ بھر جائے گا یہ وقت کوئی بہت زیادہ ایش کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ قربانیاں دینے کا وقت ہے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں اور قربانیوں کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں ہم انکلابی 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 بیٹیاں موسیقی موسیقی